السلام علیکم سر جب تک آپ رسک نہیں لیں گے کسی بھی کام کے اندر رسک اصل میں ہوتا کہ ایک چانس ہوتا جو ہم نے لینا ہوتا ہے کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے لیکن جس طرح میں نے صاحب کا ویڈیوز کے اندر آپ کو چیز بتائی ہوتی ہے آپ نے کام جو بھی شروع کرنا ہے اس سے پہلے آپ کے باس اس کی پروپر پلیننگ گرانڈ ورکنگ آپ نے کی ہو یوں ساری چیزیں سمجھی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کام کو شروع کرنا ہے اگر آپ کے دل میں ذہن میں یہ خوف ہی رہے گا کہ یہ میں کام شروع کرنے لگاؤں کامیں ہوں گا نہیں ہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسک لینا نہیں چاہتے تو جتنے لوگ بھی آج کسی مقام پہ بیٹھے ہیں ان کے اندر مین فیکٹر جہاں بھی اور بھی کافی ساری وجوات ہوتی ہیں ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اس کام میں اپنے اس سفر میں اس کی ابتدا میں ایک رسک لیا ہوتا ہے جس کے بعد وہ ایک خاص مقام پہ پہنچے ہو موسیقی موسیقی